نمشکار اور آج کس ویڈیو میں جس ویکنسی کی ہم بات کرنے والے ہیں وہ ویکنسی ہر وہ بچہ اپلائی کر سکتا ہے جس نے گریجویشن کیا ہو کسی بھی یونیورسٹی یا کسی بھی بورڈ کے انترگت یہاں پر آپ ویکنسی کا نام بھی دیکھ رہے ہوں گے آئی ڈی بی آئی کے انڈر یہ ویکنسی ہے جونیر ایسسٹنٹ مینجر پد پہ اور اس کی ساری ڈیٹیلز یہاں پر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اور ایسے ہی نئی جوب ویکنسی کے بارے میں اگر آپ کو نوٹیفیکیسن چاہیے ہو تو ہمارے جو نوٹیفیکیسن بیل ہے اس کو آن کر دیجئے گا سسکرائب کرنے کے بعد تاکہ ویڈیو ڈالتے ہی ترنت آپ کو وہ ویڈیو مل جائے چلیے یہاں پر اگر بات کریں کیا چیزیں یہاں پر ڈسکس ہوں گی تو اس ویکنسی سے ریلیٹڈ موسٹ جو امپورٹنٹ ٹاپک ہیں کیا کیا ہیں امپورٹنٹ ڈیٹ کونسی ہے آپ کی اپلیگیسن فیس یہاں پر کس کٹیگری کے لیے کتنی ہیں پھر الیجبیلٹی کیا ہے اور آخری میں کتنی ایج کے لوگ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے پوائنٹ کے ساتھ چلتے ہیں یہاں پر دیکھتے ہیں کی امپورٹنٹ ڈیٹ کیا ہیں تو جو آپ کا اپلیگیسن ہے اس کی شروعات ہو جائے گی بارہ فروری دوہزار چوبیس سے مطلب بارہ فروری دوہزار چوبیس سے آپ اس فارم کو اپلائی کر سکتے ہیں اور چھبیس فروری دوہزار چوبیس تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں یہ اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے باقی اگر بات کی جائے فیس پیمنٹ کی فیس پیمنٹ کیا ہے لاسٹ ڈیٹ تو وہ بھی چھبیس فروری دوہزار چوبیس ہے مطلب فیس پیمنٹ اور لاسٹ ڈیٹ اپلیکیسن کی دونوں ایک ہی ہے اگزام کی ڈیشٹ آپ کی سترہ مارچ دوہزار چوبیس مطلب تیسرے مہینے میں ہی ہو جائے گی اور ایڈمیٹ کارڈ اس کے جسٹ پہلے آپ کا ڈیکلیئر ہو جائے گا جیسا کی آپ کو پتائی ہوگا تو یہ ایمپورٹن ڈیٹ ہے بارہ تاریخ سے فارم بھرنا شروع کیا جائے گا اور اگزام آپ کا سترہ مارچ کے ہوگا اور چھبیس تاریخ تک آپ کو اس فارم کو اپلائی کر لینا ہے ٹھیک ہے آگے کی طرف بڑھیں دیکھتے ہیں اپنا اگلا پوائنٹ کیا ہے تو اگلا پوائنٹ یہاں پر ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ ٹوٹل کتنی پوشٹ ہیں آپ کی اس ویکنسی میں تو ٹوٹل آپ کو پانچ سو پوشٹ یہاں پر مل جائے گی جو کی کیٹیگری وائز دیوائیڈ کی گئی ہے جنرل کیٹیگری میں آپ کی دو سو تین آتی ہیں سیٹیں پھر ایڈیوی ایس کے انترگت ایک سو پینتیس او بی سی کے انترگت پچاس سیٹیں ہیں اور ایس سی میں پچھاتر ایس ٹی میں سینتیس یہ ٹوٹل پانچ سو پوشٹ یہاں پر آئی ہے جس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں کیٹیگری وائز سیٹ کا ڈیویزن بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے اگلا پوائنٹ یہاں پر ہمارا کیا ہے کہ جو آپ کی اپلیکیشن فیز ہے وہ کتنی ہے تو جنرل او بی سی اور ایڈیوی ایس ان تینوں کیٹیگری کے لیے آپ کی ہزار روپے فیز ہے اور ایس سی ایس ٹی اور جو فیزیکل ہینڈکیپ ہیں ان کے لیے دو سو روپے فیز ہے ٹھیک یہ تینوں کیٹیگری جنرل او بی سی اور ایڈیوی ایس ان کے لیے ہزار اور باقی جو آپ کی ایس سی ایس ٹی اور ای ایس کی کیٹیگری ہے اس کی آپ کی دو سو روپے فیز ہے فی آپ کسی بھی تھرہو پیمنٹ کر سکتے ہیں آن لائن چاہے ہیں تو دیکھیں کتنے سارے آپسن ہیں یہ سارے آپسن ہم نے منسن کر دیا ہیں اس کے تھرہو آپ فیز اپنی آسانی سے سممٹ کر سکتے ہیں باقی اگر اگلے پوائنٹ کی درب بڑھیں تو اگلا پوائنٹ یہاں پر ہمارا eligibility criteria ہے تو یہاں پر دیکھیں صاف صاف لکھا ہے bachelor degree in any stream in any recognized university of india کسی بھی recognized مانتہ پرابت university سے اگر آپ نے graduation کی ہے تو اس فارم کے لیے آپ eligible ہیں ساتھ ہی ساتھ جو third year میں ہیں وہ بھی اس کو apply کر سکتے ہیں لیکن ایک نسچت date دی ہے اتنے سے پہلے اگر آپ اپنا passing دکھا پائیں تو ہی آپ apply کر سکتے ہیں notification کے لیے official site پہ جا کر آپ download کر سکتے ہیں ابھی میں official site بھی آپ کو دے دے رہا ہوں اگر آپ appearing ہیں third year میں ہیں تو بھی آپ کس طریقے سے apply کر سکتے ہیں اس میں mention کیا گیا ہے تاکہ آپ کا فارم چھوٹے نا چلیے اگلے point کی طرف بڑھتے ہیں اپنا اگلا point دیکھتے ہیں یہاں پر کیا ہے تو age کی اگر بات کی جائے تو minimum جو age رکھی گئی ہے وہ 20 سال کی رکھی گئی ہے اور maximum جو age رکھی گئی ہے وہ 25 سال کی یہاں پر رکھی گئی ہے کہ 20 سال سے لے کر 25 سال کے بیچ میں جو بھی بچے پڑھ رہا ہے وہ اس کے لیے apply کر سکتے ہیں لیکن دھیان دینا ایک چیز کہ جو age limit ہے وہ 31-2024 سے جوڑی جائے گی مطلب اس date کے حساب سے آپ کی age جو ہے minimum 20 سال ہونی چاہیے اور اسی date کے حساب سے آپ کی maximum date 25 سال کی ہونی چاہیے آپ اپنی bird date سے calculate کریے اور بہت سارے لوگ confuse ہوتے ہیں کہ ایک کس date پر مانا جائے گا تو اسی لیے date ہم نے یہاں پر mention کر دی ہے 31 جنوری 2024 کو یا تو آپ 20 سال کے بڑے ہونے چاہیے یا تو 25 سال سے آپ چھوٹے ہونے چاہیے اس سے نکم اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے باقی آپ official site چاہیں تو یہ site ہم نے mention کر دی ہے اس official site پر جا کر آپ اپنی اس notification کو download کر سکتے ہیں باقی ساری جانکاری لے سکتے ہیں ابھی form نہیں بھرا جا رہا ہے جب form بھرا جائے گا تو اس کو بھرنے کو بھی آپ کہیں گے تو وہ چیچ ہم بتا دیں گے باقی یہ link آپ کو description میں بھی ہم دے دیں گے وہاں سے جا کر آپ سیدھے official site پر بھی visit کر سکتے ہیں باقی کوئی اور doubt ہو comment میں پوچھئے اور اسی طریقے سے اور بھی update چاہیے ہو تو subscribe کرنا مت بھولئے گا تاکہ آگے بھی آپ کو update مل پائے ملتے ہیں اگلے lecture میں یا اگلے lecture پڑھاتے پڑھاتے lecture بولنے کی عادت ہو گئی ہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے نمشکار جہن